بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آج سب کی خیر و آفیت کیلئے دعا گو ہوں فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح دوست اپنے دوست سے سواگ رات کے واقعات اور باتیں پوچھتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ کس طرح وہ اپنے دوست سے اس طرح کی باتیں پوچھ کر چسکے لیتا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد لازمی دیکھیں اور اسے دوسروں سے بھی شیئر کیجئے آج سے تیس یا چالیس سال پیچھے کا دور ریڈیو ٹی وی اور وی سی آر کا دور تھا تب یہ چیزیں بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی لوگ دیارہ در انپڑھ ہوتے تھے لیکن ان میں حیاء اور شرم اس قدر تھی کہ دلہا چہرے سے اپنا سہرہ تک نہیں اٹھاتا تھا جب تک کہ دولن گھر لے کر نہ آ جائے اور دولن اس قدر بڑی چادر اوڑتی تھی کہ اس کے پاؤں تک بہ مشکل نظر آتے تھے جب وہ نئے گھر میں آتی تھی کوئی بھی سہاگ راہ کی بات نہ کوئی پوچھتا نہ بتاتا اگر کوئی پوچھتا بھی تو وہ شرم و حیاء سے اٹھ کھڑا ہوتا انپر لوگوں میں اس قدر شرم و حیاء تھی تو پڑے لکھے لوگ تو ان باتوں کے بارے میں سوچتے تک نہ تھے لیکن اس کے برعکس آج کل کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل ایل ایڈی ایل سی ڈی لیپٹو کمپیوٹر وغیرہ عام ہیں اگریزوں کا کلچر دیکھ کر پڑے لکھے دلہن دلہا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتے ہیں دونوں ہی اپنا چہرہ نہیں چھپاتے بلکہ بڑے فخت سے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اکثر پرائیڈ یعنی دلہوں کو ننگے بازو اور بریس نظر آ رہی ہوتی ہے اس قدر آج کل بے حیائی انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل گئی ہے آج کل اس قدر بے حیائی انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل گئی ہے کہ انگریزوں کا کلچر اپنا کے خود ویسا کر رہے ہیں دشمن کا کلچر اپنانے میں فخر اور اسلام کا کلچر اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں آج کل محول اس قدر بد چلن اور بگڑ گیا ہے کہ دوست اپنے دوست سے سہاگ راہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیسی گزری کیا 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 کیسے کیا بلیڈنگ ہوئی کے نہیں کتنی شفٹیں لگائی وغیرہ دلہا بڑے فخت سے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا برا خال کر دیا خوب رومینس کیا کیا خوبصورت اور پولوں جیسا نرمو ملائن جسم اس کے بعد پہلی شفٹ ایک گھنٹہ لگائی بیوی کی چیخیں نکال دی وہ چلاتی رہی کہ بس کرو بہت درد ہو رہی ہے پر اگر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو میری مردانگی ثابت نہ ہوتی اس لئے وہ چلاتی رہی اور میں لگا رہا ہے ایسے دلہیں ٹائمنگ بڑھانے کی خاطر میڈیسن یا سپریے کر کے گھنٹوں پوری رات بیوی سے لگے رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری در سے چلاتی رہتی ہے یہ مردانگی نہیں بلکہ درندگی ہے اس لئے بدلو خود کو ایسا نہ کرنا جس کی جب شادی ہو ادھر دھولنگ کی فرینڈز بھی ان سے پوچھتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح اپنی سحاگ رات کو بتا رہی ہوتی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے قرآن پاک اس چیز سے سکتی سے منع فرماتا ہے محفوم ہے کہ تم تجسس میں نہ لگے رہو یہ تجسس میں لگنا توہ میں لگنا آپ کو پربادی کی طرف لے جا رہا ہے جب آپ کسی کے حالات و واقعات کو جاننے کے لئے تجسس میں لگے رہو گے تو دوسروں کے دل میں بھی یہی معاملات پیدا ہوں گے وہ بھی یہ سوچیں گے کہ میرا شہر یا بیوی بھی میرے ساتھ ایسا کرے یا میں اس کے ساتھ ایسا کروں اگر آپ لوگ دوسروں کی سحاگرات کے واقعات جاننے کی تجسس میں توہ میں لگے رہو گے تو آپ اپنی بیوی یا شہر سے وہ لطف و سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جس کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ کے دل میں ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا خوب اتنے مزے لئے لیکن میں تو ایسا نہیں کرتا یا کر سکتا اس طرح ان کو اپنی بیوی یا شہر میں وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ انہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جسمانی ایک سوسیات کو الگ الگ تخلیق کیا ہے ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخ جو اپنے رات کے معاملات کو صبح اٹھ کر دوسروں میں تشہیر کرتا ہے یعنی انہیں مشہور کرتا ہے جو دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کے قصے کہانیاں سنائیں اس طرح کرنے سے آپ اپنے آگ اور اپنی بیوی کو بھیک پردہ کر دیتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کو آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی تو اس کے دن میں بھی یہ حضرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ کی بیوی یا شوہر کے ساتھ ایسا کریں اس کے دماغ میں تم یہ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود اس کی بیوی یا شوہر کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے اس لئے وہ مزید چسکے پر چسکے لینے کے لیے آپ سے پوچھتا یا پوچھتی جاتی ہے اور آپ بتاتے چلے جاتے ہیں جو کہ سراسر غلط اور نجائز ہے اور گناہ کا سبب اس لئے خدارہ بدلو خود کو اگر آج خود کو بدل لوگے اور اپنی صلح کر لوگے تو زمانہ بدلے گا دنیا بدلے گی اور دنیا میں بہتری جنم لے گی اس کے علاوہ یہ باتیں صرف تو آپ کی سہلیہ دوست تک محدود نہیں رہتی بلکہ ہزاروں دوسرے لوگوں اور رشتہ داروں تک پہنچ جاتی ہیں جب کبھی آپ کی حضرت واجی زندگی تباہی اور پربادی کی طرف بڑھنے لگے تو لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ تیری بیوی یا شہر بے حیابت چلن تھی اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا وغیرہ اس لئے خدارہ ایسی صحاگ رات کی باتیں کبھی بھی کسی اپنے دوست کو مت بتائیے ویڈیو بنانے کا مقصد بدلو خود کو اے دوستو اپنی صحاگ رات کے معاملات کو ہرگز ہرگز کسی سے شیئر نہ کریں آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ یہ قرآن و حدیث کی روح سے نجائز اور غلط ہے پہلے ہی ہم اتنے گنے گار ہو رہے ہیں مزید ایسی باتیں بتا کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں کیوں واخر کیوں آپ اپنی عزت و عبرو کی باتیں دوسروں کے سامنے رکھتے ہو یہ باتیں بتانا دوستوں کو آپ کی مردانگی اور بہادری نہیں بلکہ آپ کی بزدلی اور ناہلی ہے ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں کس قدر حیاء اور شرم ہے اس لئے پلیس خود کو بدلو اپنے میں حیاء اور شرم پیدا کرو اور شرم اور حیاء کا پیکر بن جاؤ سوہاگ رات کے واقعات اور باتوں کے علاوہ بھی اپنی بیوی کی کوئی بھی بات دوسروں سے شیئر نہ کرو جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے اور جو بات فہاشی اور بدگاری کا سبب بنے ایسی باتیں دوستوں کو بتانے سے آپ کی عزت ان کی نظر میں بہادری اور دلیری نہیں بلکہ آپ کے ازدواجی رشتہ کے کمزورپن کی یہ نشانی ظاہر کرتا ہے اس لئے بدلو خود کو خدا رہے اے بنت حوائع ابن آدم اپنی آخرت کو سوار لو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویرز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کمنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بنیو بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں